بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری آج کی ویڈیو ان تمام بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہے جو کہ ایٹیم کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں آن لائن شاپک بھی کرتے ہیں ایک ایسا سکیم سامنے آیا ہے جو کہ دیکھنے میں اور جج کرنے میں مکمل ریل لگتا ہے لیکن ایڈ دی اینڈ جب آپ کے ساتھ سکیم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو جی ہمارے ساتھ سکیم ہو چکا ہے اب ہوا کچھ یوں ہے کہ ریسینلی جہاں وہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا کچھ ہوا کہ ان کو ایک میسج آیا ہے کہ آپ کی جو کچھ ایک ڈیلیوری آئی ہے ایک پارسل ہے جس کی کچھ اماؤنٹ پینڈنگ ہے جو کہ زیادہ اماؤنٹ نہیں تھی سو دو سو روپیہ تھا تو وہ آپ نے پی کرنا ہے جب انہوں نے اس لنک پہ کلک کیا اپنی کارڈز کی ڈیٹیل دیں تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد سو دو سو کے بجائے ایک لاکھ روپیہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے گائب ہو چکا ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کچھ نہ کریں اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے گائب ہو جائیں آپ کی جانب سے کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگلے بندے اس کا کافی حد تک فائدہ اٹھا جاتے ہیں یہ تو ایک منیمل سا کیس ہے لیکن جو آج کل ایڈوانس لیول کا فراڈ وہ یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایڈز لگا جاتے ہیں فیس بوک یا دوسری ویب سائٹ کے اوپر جو کہ لگانا آپ آسان ہو چکا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز جو مارکیٹ کے اندر کافی مہنگی ہے اگزیمپل لے لیں بیس ہزار کی ہے اور آپ کو اس ایڈ کے توسط سے ایک ہزار دو ہزار جی تین ہزار پر قیمت لکھی ہوگی تو آپ کو لگے گا یہ سیل ہے اور مجھے یہاں سے اسے خرید لینا چاہیے جیسے آپ اس لنک پر کلک کریں گے آپ اپنے کارڈز کی ڈیٹیل انٹر کریں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کے کارڈ کی سے دو ہزار تین ہزار نہیں بلکہ دو سے تین لاکھ روپے گائب ہو جائیں گے اور آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب آپ کو میسج آئے گا زہری بات ہے آپ کو میسج آئے گا پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور ایسے کیسز میں ریکوری ہونے کی چانسز بھی کام ہوتے ہیں کیونکہ گلتی آپ کی بھی ہوتی ہے آپ نے کسی ان ناؤن ویب سائٹ پہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں وہ اپنے کارڈ کی جو آن لائن کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اس کو آف کر دیں آپ اپنی بینک کی ایپ سے بھی کر سکتے ہیں آپ ہیلپ لائن پر کال کرے بھی کر سکتے ہیں تو دونوں صورتوں میں اگر آپ آن لائن شاپنگ نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگ آن لائن کی جو ای کامرس ہے اس کو آف کر دیں تو یہ سب سے پیسٹ ہے دوسرا کوئی بھی چیز آپ خریدنے جاتے ہیں آن لائن تو ویب سائٹ کو ضرور چیک کیا کریں اور کبھی بھی لالچ میں مات آیا کریں وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک لالچی انسان زندہ ہے تب تک تھگوں کی جو دہاری ہے وہ لگتی رہے گی تو برائے کرم آن لائن کوئی بھی کام کرتے جائیں تو کریں تو اس کے لئے آپ اپنی ایشورٹی کر لیا کریں ڈبل چیک کر لیا کریں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں کیا یہ ٹھیک جا رہا ہے یہ نہیں ہے تو اس کی سیکیورٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے امید کرتا ہوں آپ کی یہ ویڈیو آج کی یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی آپ لوگ کے لئے مزید اسی طرح کی نالوجیبل ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ